ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں دیفینیٹ آرٹیکل جو کہ دا سو دا کا یوز آج ہم پڑھیں گے دا ایک موسٹ ایمپورٹنٹ آرٹیکل ہے اکثر آپ بہت ساری اگزام میں دیکھو گے اس دا کا یوز ہوتا ہے تو آج میں آپ کو کافی ساری چیزیں اس کے ریلیٹیڈ پڑھاؤں گا تو آپ دھیان سے اس کی طرف توجہ کریں تاکہ آپ کو اس کی پوری پوری سمجھ میں آ جائے یوز آف دا جو کہ دیفینیٹ آرٹیکل کہلائے جاتا ہے سب سے پہلا یوز ہے اس کا دا یوزڈ ویڈ نیم ساف ریورز کہیں بھی آپ اگر دیکھو گے کسی اگر جگہ پر کوئی بھی وارڈ جو کہ کسی ریور کے نیم کو ریپرزنٹ کر رہا ہے تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہاں پر آپ دا کا ہی یوز کرو گے تو جیسے میں نے دا لکھ دیا دا ستلے چیز دا لارجسٹ ریور سوری ریور اندہ پنجاب سیمیلرلی یوزڈ ویڈ سپرلیٹیو ڈگریز آف کمپیریزن جہاں پر بھی کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے اور جو سپرلیٹیو ڈگری اگر لگی ہے کہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کیا لگاؤگے دا جیسے مان لو یہاں تو تھا دا تا آج تو تھا اس دا یہ جو دا لگا ہوا ہے نا most beautiful building تو یہ جو most ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے تو ہمیشہ جب بھی سپرلیٹیو ڈگری ہوگی اس کے ساتھ بھی دا لگانا ہے سیمیلرلی نیچے لکھا ہوا he is ڈیش ڈیش بیسٹ پلیئر اندہ ٹیم سو یہاں پر بھی ہم کیا یوز کریں گے دا کا یوز کریں گے کیونکہ بیسٹ جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے اس لیے ہمیں یہاں پر دا کا یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا یوز ہے ہمارے پاس used with geographical names of places یا پھر countries کہیں بھی آپ اگر دیکھو گے geographical name مطلب کہ کسی چیز کسی جگہ کی اگر کوئی آبادی یعنی کہ population بتائی گئی ہو وہاں کا environment کے بارے میں بتایا گیا ہو وہاں اناج کے بارے میں بتایا گیا ہو food کی بارے میں کچھ بھی بتایا گیا ہو اس کو بولتے ہیں geographical چیز ہیں تو اگر کسی بھی place یا پھر country کی کوئی geographical چیز represent کی گئی ہو تو وہاں پر بھی آپ اس state یا country یا place کے ساتھ بھی دا کا use کرو گے اس کے بعد چوتھا use ہے اس کا used with historical buildings جو بھی پرانی بنی ہوئی امارتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو دا لگانا ہے جیسے میں ابھی لگاؤں گا دا تاج similarly یہاں پر لکھوں گا دا جاما مسجد دا ریڈ فارٹ تو یہ ساری پرانی چیزیں بنی ہوئی ہیں دا گریٹ وال آف چائنا تو ان کے ساتھ بھی ہمیشہ آپ نے دا لگانا ہے اس کے بعد کا use ہے used with religious and religious book religions and religious book کوئی بھی اگر religion ہے مذہب ہے اس کے ساتھ اگر وہ مذہب کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیشہ ہم کیا لگائیں گے دا کا use کریں گے اور مذہبی کوئی بھی کتاب ہے اس کے ساتھ بھی ہم دا کا use کریں گے ہمیشہ تو یہاں پر بھی دا آئے گا اور یہاں پر بھی دا لگیں گے ہم اس کے بعد اس کا دا کا use ہوتا ہے کہ used with mountains range but not mountains peak کہ جو بھی mountain ہیں وہ کس region میں پائے جاتے ہیں وہ اگر show کرنا ہے تو وہاں پر آپ دا لگا سکتے ہو لیکن peaks یعنی چوٹی ہے اگر کوئی تو اس کے ساتھ آپ دا کا use نہیں کرو گے جیسے یہاں پر ہے ڈیش ڈیش mount everest is the highest peak in the world کہ mount everest جو ہے وہ world کی سب سے بڑی چوٹی ہے تو اس کے پیچھے ہم دا نہیں لگائیں گے لیکن next example میں دکھایا گیا ہے کہ ہمالیاز are in the north of India تو یہاں پر ہم دا لگائیں گے کیوں ہمالیاز region کو show کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی جو پہاڑیاں ہیں وہ یہ جو ہمالیہ ہے وہ کون سے کون سے ہمالیہ کیا ہے پہاڑیاں ہیں تو یہ کہاں پر پائی جا رہی ہیں north of India تو یہاں پر ہم دا لگائیں گے یہ چوٹی کو represent نہیں کر رہا ہے اس لئے پھر اس کے بعد ہے used with the directions اگر کہیں بھی آپ directions دیکھو کسی بھی sentence کے اندر تو اس کے پیچھے بھی دا کا use کرنا ہے جیسے the north the south the east the west تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس کے ساتھ آپ کیا لگاؤ گے دا پھر جیسے the sun rises in ڈیش ڈیش east تو east بھی کیا ہے direction ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ دا لگائیں گے اس کے بعد ہے used with the unique thing of nature کوئی بھی unique چیز اس دنیا کے اندر اگر ہے تو اس کو بھی show کرنے کے لئے آپ دا کا use کرو گے جیسے sun جو کہ single ہے اس دنیا کے اندر تو اس کے ساتھ بھی ہم دا کا use کریں گے similarly stars تو تارے جو ہیں یہ بھی پھر earth یہ بھی unique چیز ہے اس کے ساتھ بھی دا لگائیں گے next use ہوتا ہے used with the names of poles آپ نے سنا ہوگا north pole south pole تو ان کے ساتھ بھی ہمیں دا کا use کرنا ہوتا ہے یہ سارے کے ساری use بہت ہی کام کے ہیں آپ کو انہی کی مدد سے اگر یہ دھیان میں رکھو گے تو کہیں بھی آپ اگر کوئی انٹرویو دو یا کہیں بھی کچھ written exam دوگے تو یہی of oceans یا پھر seas sea یا پھر ocean کے نام کے ساتھ بھی ہم کیا لگائیں گے دا جیسے the bay of bengal the red far the arabian sea the indian ocean تو یہ ان میں سے کچھ sea ہیں اور کچھ ocean ہیں اس کے بعد والا use ہوتا ہے کہ the is used with the names of species except man کہ انسان کو چھوڑ کر کے جتنی بھی دوسرے جیو جنتوں ہیں اگر ان کا behavior وہاں پر شو ہو رہا ہے تو ان کے نام کے ساتھ بھی ہم دا لگائیں گے جیسے the dog is a faithful animal the cow gives us milk i saw dash cow in the animal shed تو یہاں پر کیا بولیں گے کیا دا لگے گا بالکل نہیں لگے گا یہاں a لگے گا کیوں کیونکہ cow بھی shed میں رہ سکتی ہے دوسرے جنور بھی shed میں رہ سکتے ہیں تو اس میں اس cow کا کیا behavior ہاس کوئی شو تھوڑی ہو رہا ہے تو اس لئے یہاں پر a لگے گا پھر ہے when i was going to school i saw dash dash dog near the hospital تو اس sentence میں ہمیں لگ رہا ہے کہ دا لگے گا but نہیں لگائیں گے کیوں کیونکہ dog کو ہم شو کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کتہ ملا ایک hospital کے پاس تو کتے کی جاگہ کچھ اور بھی مل سکتا تھا اس کا مطلب یہ کچھ particular behavior کتے کا نہیں شو ہو رہا ہے اس لئے ہم دا کو یہاں نہیں لگائیں گے یہاں لگائیں گے a پھر ہوتا ہے دا is used with hospital church temple mask jail اور school یہ most important دا کا use آتا ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز یعنی کہ کوئی جیسے patient ہے اگر patient اپنا علاج کے لئے hospital میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ دا کا use نہیں ہوگا اور اگر کوئی اور انسان hospital میں کسی اور کام سے جاتا ہے ملکہ check up کروانے کے لئے نہیں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم دا کا use کریں گے جیسے a girl was injured she was sent to hospital یہاں پر دا کا use نہیں کریں گے sent to a hospital کیوں کیونکہ میں نے آپ کو rule بتایا کہ rule یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی patient ہے اور وہ اسی کام کے لئے hospital میں جا رہا ہے تو تب ہم اس کے ساتھ دا نہیں use کریں گے بلکہ اگر کسی اور کام کے لئے جیسے on getting news her parents also went to the hospital یہاں دا لگے گا کہ وہ جو ہیں وہ اپنے treatment کے لئے نہیں بلکہ کسی اور کام سے یعنی کہ اس لڑکی کا پتہ کرنے کے لئے گئے ہیں اس لئے ہم دا کا use کریں گے پھر ہمارے پاس when do you go to school تو یہاں پر بھی دا نہیں لگے گا کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست کو سکول کی بارے میں پوچھ رہا ہے تو definitely کوئی student سکول میں تب ہی جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا student ہوتا ہے تو یہاں پر دا نہیں یہاں کوئی بھی article نہیں use ہوگا in daily rape case seven criminals have been sent to jail اب criminal کو ہی jail بیجے جاتا ہے اس لئے یہاں دا نہیں use ہوگا لیکن he goes to dash dash mask to offer his prayer but his brother goes to dash dash mask to کوئی انسان mask میں جا رہا ہے نماز بڑھنے کے لئے تو اس کے ساتھ دا نہیں use ہوگا اور جو انسان کسی اور کام کے لئے mask میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پر دا use ہوگا پھر ہے ہمارے پاس used with names of books کوئی بھی book ہے اس کے نام کے ساتھ ہمیں دا کا use کرنا پڑے گا جیسے the paradise lost is written by john militant پھر ہے ہمارے پاس اس کے next use used with surnames ہمیشہ اگر surnames ہے اس کے ساتھ بھی دا use کریں گے جیسے یہاں پر اشرما ورما پھر مرزاز یہ سارے کے سارے ذات کو شو کر رہا ہے تو جب بھی کوئی ذات کو شو کر رہا ہو کوئی sentence اور اس ذات کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے دا لگائیں گے پھر ہمارے پاس name of canals ان کے ساتھ بھی ہم دا کا use کرتے ہیں جیسے یہ دو canals ہیں رنویر canals راجستان canals پھر use with man یا پھر woman لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انسان کو چھوڑ کر ہم دا لگا سکتے تھے بٹ یہاں پر ایک مردانگی شو ہو رہی ہے جب بھی مردانگی شو ہو تو تب ہم کیا کرتے ہیں کہ دا کا use کرتے ہیں جیسے the woman of today are very strong تو یہ ایک طریقہ کی مردانگی شو ہو رہی ہے similarly at last the man is them in them inspire him to fight کہ ایک ایسا انسان بھی تھا جس نے inspire ہمیشہ countable کے ساتھ use ہوتے ہیں اور uncountable کے ساتھ ہمیشہ آپ use کرنا ہے the تو جیسے ہم ابھی کیا لکھیں گے the tea in this cup is very hot پھر i want dash dash tea یہاں پر کیا آئے گا ہم چاہ نہیں لے رہے بلکہ ہم چاہ کا cup مانگ رہے ہیں تو water of this well is very sweet پھر i want some tea کئی بار آپ ایسا بھی sentence دیکھو گے تو یہاں پر article کا use نہیں ہو رہا ہے تو اس طریقے کے بھی sentence آپ کو دیکھیں گے پھر used with super lative degrees جیسے the more the better the more he has the more he wants the higher we go the colder we feel تو جیسے یہ super lative ہیں degrees ہیں ان کے ساتھ بھی ہم دا کا use کرتے ہیں پھر ہمارے پاس used with names of lakes جیسے سکھنا lake تو اس کے ساتھ بھی دا کا use کریں گے اس کے ساتھ بھی دا use کریں گے دل lake is in the سیرین اگر تو اس کے ساتھ بھی دا use کریں گے تو یہ سارے ہم نے جو use پڑے یہ کافی important تھے تو آپ کو ان سب کو revise کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ